نماز معاف نہیں ہے بہانے نہ کرو نماز سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے پس اب یہ دو دن بعد پڑھوں گا نہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے اشجعال اقرع حدیث کے الفاظ میں بیان گرنو ایک گنجہ ساں بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا کیسے برداشت کریں گے تو آج نیت کر کے جانا ہے اور سنو بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ فوٹ کرے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں آج ہم نماز کو چھوڑ کے زلیل ہو گئے ہیں قیامت کا منظر ہوگا نام حق کی عبارت اٹھا کے دیکھ لو روز محشر کے جان گداس بود اولی پرسش نماز بود کہ قیامت کا دن جان کو پگھلانے والا ہوگا اور پہلی پرسش نماز کی ہوگی سید نامر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام اور کفر میں فرق نماز ہے جو نماز کا نہیں ہے نا وہ نبی کا نہیں ہے وہ شریعت کا نہیں ہے یار جس کو اللہ کے بلانے پہ نماز کی فکر نہیں سنو بستر سے اٹھا کے میرا ایمان مجھے مسجد نہیں لاتا تو یہ ایمان مجھے قبر سے اٹھا کے جنت بھی نہیں لے جاتا مجھے کچھ نماز کا معاملات دیکھنا چاہیے تو مسلمانیت میں نماز شرط ہے نماز اپنے طریقے اور وضو اور اپنے معاملات کے مطابق میرے دوستو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے خزان کا موسب تھا حضرت ابو ذر کو فرمایا یوں لکڑی کے درخت تھا تو پکڑ کے فرمایا یوں ہلایا ابو ذر کیا ہوا سیدنا جندم بن جنادہ حضرت ابو ذر غفاری کا نام ہے رضی اللہ عنہ ابو ذر کیا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہلایا پتے جڑ گئے پتے گر گئے پتوں سے شاخ فارغ ہو گئی کہ ہو گئی کہ اگر مسلمان بندہ یوں پانچ واقت کی نماز کی پابندی کرے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں پانچ نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے پانچ نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے اللہ کے واسے بچوں نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نماز نہ چھوڑو چودہ سو انتالیس سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی وہ کربلا کا میدان ہے میرے نبی کے نوازے نے سر دے دیا نماز نہیں چھوڑی اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم نماز نہ چھوڑے اس امت کی اللہ سے اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں نماز نہ کبھی چھوڑ جائے قضائی دو کبھی چھوڑ جائے قضائی دو لیکن نماز چھوڑو نہیں چھوڑو نہیں چھوڑو نہیں میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے السلا 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 میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑ روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے مسافر ہے تو چھٹی ہے زکاة مالدار کے لیے ہے حج مالدار کے لیے ہے فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو چاہوں گا نماز سے چھٹی کبھی نہیں ہو سکتی آخری وقت تک نماز ہے یہاں تک کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کی پڑھو لیٹ کے پڑھنے میں ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے تو آنکھ کے اشارے سے کرو اور آپ جانتے علماء موجود ہے کہ آدمی کی جان نکلنے تک پلکوں میں جان باقی رہتی ہے وہ آخری میں ختم ہوتی ہے جان پلکوں میں جان آخری وقت تک باقی رہتی ہے تاکہ اب بھی نماز باقی ہے تو آنکھوں کے اشارے سے ہی پڑھ سکے یہ ہے نماز ہاں لیکن ہم نے نماز کی قدروں کو بھلا دیا اور یزید سے جو اختلاف تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یزید بے نمازی تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو صرف یزید سے اختلاف نہیں ہے اس سے تو ہی ہے ہر اس شخص سے امام حسین کو اختلاف ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف یا غالی کا نعرہ صرف نعرہ عشق اہلِ بیعت نہیں جب تک زندگی میں مولاِ کائنات کی تعلیم کے مطابق سجدوں کی کسرت نہیں سجدہ چھوڑ کر اہلِ بیعت کا دامن نہیں مرسا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے اب کیا ایک بے نمازی کافر ہے یہ حدیث میں جو آیا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے تو کیا ایک بے نمازی کافر ہے تو آؤ اس کے بارے میں میں آپ کو جو تفصیل بتلاؤں گا اس میں تینوں گناہگار کی قسمیں آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک بندے سے ہم کہتے ہیں یا تم نماز نہیں پڑتے وہ کہتا ہے حافظ جی یہ میری غلطی ہے یہ میری سستی ہے جو میں نماز نہیں پڑتا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اس غلطی کو دور کروں آئندہ میں نماز کی پابندی کروں گا نماز اس میں بھی نہیں پڑی لیکن کیا ہے یہ اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے ایسا نماز نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوگا وہ فاسق کہلائے گا غنانگار کہلائے گا کیا کہلائے گا وہ کافر ہے وہ کافر نہیں ہوگا لیکن ایک بندہ اس سے کہو کہ بھائی تم نماز میں پڑھتے وہ کہتا ہے نماز میں کیا رکھا ہے یہ تو ایسے ٹکرے مارنا ہے یہ ایسے وقت ضائع کرنا ہے ایسا بندہ کافر ہو جائے گا نماز یہ بھی نہیں پڑھا اور اس سے پوچھو بھائی تو نماز نہیں پڑھتا وہ ندامت سے آنسو نہیں بہتا وہ احساس ندامت ایک بارے جرم نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی میں جو کہا رہا ہوں صحیح کہا رہا ہوں نماز میں کیا رکھا ہوا ہے ایسا بندہ کافر ہو جائے گا جیسے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے وہ کافر ہو گیا بس